اس مسجد میں ایک دو رکھان نمازیں نفل پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ ایک مقبول عمرے کے برابر ہے اور یہ حدیث جو ہے مسجدہ کپا کے اوپر بھی لکھی گئی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ یہ وہ مقبول ترین مسجد ہے ہوا یہ تھا کہ مدینہ کے لوگوں نے نباق صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ بہت مشکل ہوتی ہے ہم تو عمرے کے گھر سے جاہ بھی نہیں سکتے بہت نور کا سفر لگتا ہے جاتے ہیں تو بڑی مشکلات اور کٹن سفر گزار کے جاتے ہیں جس میں عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدہ کپا اسلام کے مہلی مسجد میں آپ دو رکھان نفل ادا کرو کرسے وضو کر کے نکلو آپ کو حج مقبول عمرہ مقبول کا ثواب ملے گا ہم نے عمرہ کیا الحمدللہ ہمیں نہیں پتا ہمارا عمرہ انشاءاللہ قبول ہو پر ہم نہیں جانتے یہ اللہ پانک جانتے ہیں یہاں اس مسجدہ کپا میں نماز پڑھنے کا ثواب باقی یہ ایک مقبول ترین عمرے کے برابر ہے ماشاءاللہ اسلام کی پہلی مسجد مسجدہ کپا نفل صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کی اپنے ہاتھوں سے تعمیر کی اسلام کی پہلی مسجد ماشاءاللہ اسلام کی پہلی مسجدہ کپا ماشاءاللہ یہ سب ہماری نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم یا اس سرکوں پہ زمین بن اکبا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چل کے مزید اکبا کے اندر نماز در سے جاتے ہوں گے سبحان اللہ ماشاءاللہ اسلام کی پہلی مزید ہے مزید اکبا یہ مزید اکبا کے اندر کا مزید ہے اور یہی وہ تمام مقامات ہیں جہاں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر صحابہ کرام ان کے تھمپینیم سے نماز ادا کی گئی ہوگی اب ہم یہاں پر دو رکھا نماز نفل تحیط المزید اکبا ادا کریں گے آپ اس مزید میں اپنے ماں باپ بہن بھائی اور تمام رواحقین جو انتقال فرما گئے ان کی طرف سے بھی ادا کر سکتے ہیں نماز آپ نیت کریں دو رکھا نماز نفل کی اور ان کی طرف سے دو رکھا نماز نفل ادا کریں آپ کو دو عمرے کا سواب ملے گئی ساتھ ہی میں آپ کے آپ نے جن لوگ کا نام لیا ہے ان لوگوں کو بھی ایک مقبول عمرے کا سواب ملے گا ماشاءاللہ یہی وہ مقامات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کی ایٹ اپنے ہاتھ مبارک دستے شفقت سے لگائی صحابہ کرام تمام صحابہ کرام نے بڑی محنت سے اپنے ہاتھوں سے گارے اٹھائے ایٹے لگائی دھوپ و گرمی برداش کی مسجد بنانے کے لئے پیسے بھی کم پڑ گئے تھے تو انہوں نے اوپر یہاں پر اوپر شیڑ جو ہے وہ خجوروں کی چھال کا کیا اور اسی یاد میں دیکھیں اوپر شیڑ جو ہے ایک عام سے کپڑے کا کیا گیا ہے یہ یاد میں کہ یہاں پر جو ہے اوپر خجوروں کی چھال کی کسی دور میں اس لئے کیونکہ اندر ہی بہت زیبو عرائش کے کام کیے گئے ہیں یہ دیکھیں کتنا زیبو عرائش کی گئی ہے پر اندر ایک سادھا سا کپڑے لگائے گئے ہیں سادھے سے کپڑے سے دھوپ دھوپ کو کبر کیا گئے ہے یہ اس یاد میں ایک سادھی کی یاد میں ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ میں نے اپنے اپنی طرف سے پھر اپنے ماں اور باپ کی طرف سے اور پھر اپنے اہل و اہال جتنے بھی لوگوں کو میں جانتی ہوں اور تمام اہل مسلمانو اور تمام جو ہے منہومین سب کی طرف سے جو ہے وہ الحمدللہ درکان نماز نفل تحت المزید کو باعادہ کر دی گئی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ میں یہ امید کر دی ہوں کہ جن جن کے نام لیے ان سب کو جو ہے وہ ایک مقبول عمرے کا ثواب انشاءاللہ ضرور ملے گا انشاءاللہ